بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپیک ہے نائنٹ کلاس کی بیالوجی پاپ نمبر ون جس کا نام ہے بیالوجی کا تعارف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو یا ہر نئے آنے والے لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے تو آئیے چلتے ہیں ٹوپیک کی طرف بیالوجی کا تعارف اس میں سب سے پہلے ہے کہ سائنس سائنس کیا ہے سائنس وہ علمہ ہے جس میں فطرت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے مشہدات اور تجربات کیا جاتے ہیں تاکہ اس کے منفی اور مصبت پہلوں کو اخذ کیا جائے پرانے وقتوں میں سائنس کو کوئی مزید شاخوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس ٹائم سائنس کا نولج بہت کم تھا اور تمام سائنسی معلومات کو صرف سائنس کے نام سے ہی جانا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سائنسی علوم میں اضافہ ہوتا گیا تو سائنس کو مزید آگے برانچز میں تقسیم کیا گیا جن میں فزیکس، بیالوجی، کیمسٹری اور نمبر فور پہ ہے ریاضی فزیکس، بیالوجی، کیمسٹری اور ریاضی چونکہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیالوجی کو تو ہم لے چلتے ہیں بیالوجی کو بیالوجی بیالوجی کیا ہے؟ بیالوجی یہ دو یونانی الفاظ سے اخص گیا گیا ہے لفظ بیالوجی دو یونانی الفاظ سے اخص گیا گیا ہے نمبر ایک بائیوس اور سیکنڈ اس لوگوس بائیوس جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے زندگی اور جو لوگوس ہے اس کا مطلب ہے سوچنا یا وجہ تلاش کرنا اب اس سے واضح ہو گیا ہے کہ بیالوجی جو ہے یہ دو یونانی الفاظ سے اخص گیا گیا ہے نمبر ایک بائیوس جس کا مطلب ہے زندگی اور نمبر دو لوگوس جس کا مطلب ہے سوچنا یا وجہ تلاش کرنا تو اس سے بیالوجی کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ زندگی کا سائنسی مطالعہ بیالوجی کہلاتا ہے اس کے بعد بیالوجی کو آگے مزید ڈیوینز میں اور شاخوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے تو ہم اس کی ڈیوینز کو ڈسکس کرتے ہیں بیالوجی کی ڈیوینز بیالوجی کو مین تری ڈیوینز میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے ہے زوالوجی ہم زوالوجیوں کے سمجھیں گے زوالوجی کیا ہے زو زو کا مطلب ہے جانور اور لوجی یا لوگس ان کا مطالعہ ان کے وجہ تلاش کرنا یا اس کو سمجھنا تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ بیالوجی کی وہ ڈیوینز جس میں ہم جانوروں کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں وہ زوالوجی کہلاتی ہے یہ ہوگی نمبر وان نمبر ٹو پہ ہے بوٹنی یہ بیالوجی کی وہ ڈیوینز جس میں ہم پودوں کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں بوٹنی پودے ٹھیک ہے جس میں ہم پودوں کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے بوٹنی نمبر تین پہ ہے اور لاسٹ مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی اب اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے مایکرو مایکرو سے نکلتا ہے مایکرو آرگینزمز اور بیالوجی ہوتا ہے کہ زندگی کا سائنسی مطالعہ ٹھیک ہے تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ بیالوجی کی وہ ڈیوینز جس میں ہم مایکرو آرگینزمز کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے مایکرو بیالوجی ٹھیک ہے مثلا بیکٹیریا ایڈسٹرا ان کا مطالعہ جو ہے وہ مایکرو بیالوجی کہلاتا ہے اب یہاں پہ تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ مایکرو بیالوجی بیالوجی کی وہ ڈیوینزمز جس میں ہم مایکرو آرگینزمز کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے مایکرو بیالوجی تو یہ تھی اس کی ڈیوینز آگے اس کو فردر شاخوں میں بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بیالوجی کو تو وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو لاسٹ پہ پھر آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ